موسیقی موزیس خواتین و حضرات سی ڈبلو ڈیڈیٹل یہ ایک غم سے بھرا ہوا واقعہ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت علی اکبر کی شہادت جس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب انیس وزیر گنجوی نے اور آواز سے سجایا ہے تاہر چشتی شیرگڑ بریلی نے اور میزی کو انجام دیا ہے جناب راجو خان جی نے اور ریکارڈنگ کی ہے چندر گاندی ایس کلیانی سٹوڈیو دریگنج دہلی لے جے سماعت فرمائیے حضرت علی اکبر کی شہادت اے مومنوں سنو علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے جن کی شکل میں آقا کی زیارت ہوتی ہے جن کی شکل میں آقا کی زیارت اے مومنوں سنو علی اکبر کی شہادت اے مومنوں سنو علی اکبر کی شہادت اے مومنوں سنو علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے جن کی شکل میں آقا کی زیارت ہوتی ہے جن کی شکل میں آقا کی زیارت ہوتی ہے جن کی شکل میں آقا کی زیارت نورے نظر حسین کے بانوں کے دھولارے زینب کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے سورت بہت ہی پیاری ہے بانوں کے لال کی اس نوجوان کی عمر تھی اٹھارہ سال کی ہر دل عزیز آپ تھے پیارے تھے سبھی کے اللہ کے کرم سے وہ ہم شکل نبی تھے دیکھا کے بابا جاتے ہیں میدان کی جانب فرمایا اپنے بابا سے ہو کر کے مخاطب کیا بابا جان ہو گئی نادان سے خطا بیٹے کے ہوتے جاتے ہو کیوں رن میں تم بھلا دنیا کہے گی کیا مجھے اتنا تو بتائیں خیمے میں مجھ کو چھوڑ کے نہ جنگ کو جائیں خیمے میں جب جب آنے یہ بیٹا ہے آپ کا سمجھائیں رن میں جانے کا حق کیا ہے آپ کا ہم کیسے دنیا والوں کو چھیرا دکھائیں گے تا امرہم کو لوگوں سب تانے سنائیں گے یہ فرض پورا میں کروں دے مجھ کو اجازت یہ فرض پورا میں کروں دے مجھ کو اجازت اکبر پہ اپنے کی جیے اے بابا انائت اکبر پہ اپنے کی جیے اے بابا انائت فرمایا اپنے لالے سے حضرت امام نے کیسے گواں ہوں میں تمہیں آنکھوں کے سامنے میدان میں گیا جو وہ لوٹا نہیں واپسے اکبر تمہارا بابا یہ لاچال ہے بے بسے کیا کیفیت ہے غم کی یہ تم کو نہیں خبر اپنوں کے غم نے توڑی ہے بیٹے میری کمر تم اپنی ماں کی جان ہو پھوپی کا چین ہو لختِ جگر ہمارے ہو تم نورِ اہن ہو اکبر ہماری ماں نے لوزت ناظرہ کرو جاؤ نارن میں لادلے سبروں رضا کرو اکبر ہمارے خیمے کے تم پاس بانے ہو دیکھا ہے تم نے کیا ابھی تم نوجوانے ہو ہرگز نہ دوں گا میں تمہیں لڑنے کی اجازتیں کرنا ہے خواتین کی اب تم کو حفاظتیں واقف یہاں کے حالے سے دنیا کو کرانا بیٹے جو ہم پہ گزری وہ لوگوں کو بتانا بابا کی باتیں سن کے یہ مایوس تھے اکبر بابا کی باتیں سن کے یہ مایوس تھے اکبر سر میں جنون تھا یہ ہی لٹ جاؤں میں حق پر سر میں جنون تھا یہ ہی لٹ جاؤں میں حق پر سر میں جنون تھا یہ ہی لٹ جاؤں میں حق پر موسیقی اکبر اداس ہو گئے چہرہ گیا اتر جانے لگے تو شاہ نے فرمایا روک کر اکبر ہماری جان ہو میرے پسر ہو تم لیکن میری ہمشیر کے لختیں جگر ہو تم تم کو تمہاری پھوپی نے پالا ہے پیار سے رتبہ ملا ہے یہ تمہیں ان کے دلارے سے تم کو جواں کیا بہن زینب نے پالے کر جیتی ہے اپنی جان کو وہ تم میں ڈالے کر اکبر تمہاری جان کے حق داد ہم نہیں میں فیصلہ کروں کوئی یہ مجھ میں دم نہیں تم جا کے اپنی پھوپی سے یہ الٹ جا کرو ان کی رازہ سے دیل پر خود کو فدا کرو افو سردہ خود کو نہ کرو حمت سے کام لو دھوپی سے اپنی جاؤ اجازت یہ مانگ لو وہ سرخ روک کریں گی تمہیں ہے یقین ہمیں ہم تم کو اجازت دے یہ حق نہیں ہمیں فرمایا پھر حسین نے اے بیٹے جائیے فرمایا پھر حسین نے اے بیٹے جائیے بھوپی سے اپنی رن کی اجازت یہ لائیے بھوپی سے اپنی رن کی اجازت یہ لائیğı ٹھوپی کو اپنی سوچ کے اکبر سہم گئے جاتے تھے ان کے پاس اچانک وہ تھم گئے آیا خیال پھوپی کا دل تار تار ہے پہلے ہی ان کے سینے میں غم بے شمار ہے قربان حق پہ کر دیئے ہیں اپنے لادلے ممکن نہیں کہ ان سے اجازت مجھے ملے یہ سوچا اور آ گئے اممہ کے پاس وہ بانوں نے دیکھا پوچھا کہو کیوں اداس ہو پڑ پا رہی ہے بھوک یا پھر تش لگی تمہیں کیا غم ہے میرے لال یہ بتلاؤ تم ہمیں اکبر نے کہا اممہ میری ایسا ہم نہیں ایسے میں بھوک پیاس سے بے تاب ہم نہیں جو میری تمنا ہے وہ ہوتی نہیں پوری افسوس دل کی آرزو امی ہے اگھوری اس واسطے یہ آپ کا بیٹا اداس ہے جو چاہیے ملے گا وہ بس تم سے آس ہے فرمایا ان سے بانوں نے نادیر لگاؤ فرمایا ان سے بانوں نے نادیر لگاؤ کیا مجھ سے چاہتے ہو تم جلدی سے بتاؤ کیا مجھ سے چاہتے ہو تم جلدی سے بتاؤ کیا مجھ سے چاہتے ہو تم جلدی سے بتاؤ اکبر نے کہا والدہ پہلے اہد کریں مشکل میں اپنے لالے کی تھوڑی مدد کریں فرمایا ان سے بانوں نے میں نے اہد کیا اکبر نے ماں سے حال سبھی دل کا کہہ دیا باتیں پسر کی سن کے یہ ممتہ تڑک گئی ایسا لگا کے پاؤں سے دھر تیکھ سک گئی اکبر کو لے کے آ گئی زینب کے پاس وہ دل ان کا غم سے چور تھا اور تھی اداس وہ بانوں نے ان سے عرض کی اے بین کے فاطمہ ہم شیر میرے تاج کی اکبر کی پھوپی جان قربان حق پہ آپ نے اپنے پسر کیے مقتل کی سرزمین کو لختے جگر دیئے اس حوصلے پہ آپ کے قربان میری جان اکبر کو لے کے اس لیے آئی ہوں میں یہاں کہتے ہیں مجھ سے والدہ ہمت بڑھائیے پھوپی سے مجھ پورن کی اجازت دلائیے تم کو خدا کا واسطہ یہ حوصلہ کرو تم کو خدا کا واسطہ یہ حوصلہ کرو اکبر کو اپنے رن کی اجازت عطا کرو اکبر کو اپنے رن کی اجازت عطا کرو اکبر کو اپنے رن کی اجازت عطا کرو اکبر یہ بولے پیار سے اے میری پھوپی جان کیوں میں ہی اپنے فرض سے محروم ہوں یہاں سب کربلا کی گود میں جا کر مچل گئے بچے بھی مجھ جوان سے آگے نکل گئے چھوٹے بڑوں نے دینے پر سر کو کٹا دیا سب انہیں خدا کی راہ میں خود کو فدا کیا بیٹا جواں ہو خیمے میں میدان میں والد اے پیاری پھوپی جان یہ کیسی ہے سب کی زد میں بعد بابا جان کے جینے نہ پاؤں گا پوچھیں گے مجھ سے لوگ تو میں کیا بتاؤں گا دل کی ہمارے پھوپی یہ حسرت نکال دو گامن میں میرے بھیک شہادت کی ڈال دو اکبر کی ایسی باتوں سے زینب لرز گئی دل ان کا ہم سے ہل گیا آنکھیں برس گئی سینے پہ سنگ رکھ لیا زہرا کی جانے نے اکبر سے اپنے یہ کہا لرزی زبان سے فرمایا میرے لادلے ہم شکل مصطفا فرمایا میرے لادلے ہم شکل مصطفا کرتی ہے تیری پھوپی اجازت تجھے عطا کرتی ہے تیری پھوپی اجازت تجھے عطا کرتی ہے تیری پھوپی اجازت تجھے عطا پھوپی سے رن میں جانے کی پائی جو اجازت تے چہرہ خوشی سے کھل گیا پھوڑی ہوئی حسرت تھوپی کے اور انما کے ہاتھوں کو چھوم کر بابا کے پاس آ گئے ہم شکل پیامبر بابا نے سر پہ آپ کے دستاد باندھ کر تیار آپ کو کیا خود کو سنبھال کر دے کر سلام بابا کو میدان میں گئے دیکھا انہیں لائینوں نے چہرے پتر گئے سمجھایا ان کو آپ انہیں حجت تمام کی فرمایا بیعت کیجئے حضرت امام کی اکبر کی انہیں لائینوں نے ہر بات ڈال دی عظمت وہ نہ سمجھ سکے زہرا کے لال کی للکار کر کہا انہیں ابنے امام نے پیاری نہیں ہے جان تو آ جاؤ سامنے آئے وہ پہلے لڑنے کو ہو جس میں زیادہ دم بازو میں کس کے زور ہے دیکھیں گے آج ہم آیا نہ کوئی سامنے ہمت نہ ان میں تھی آیا نہ کوئی سامنے ہمت نہ ان میں تھی اکبر سے جنگ کرتے یہ قوت نہ ان میں تھی اکبر سے جنگ کرتے یہ قوت نہ ان میں تھی آہ 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 جب آپ اسے کسی نے نہ آ کر لڑائی کی تو دشمنوں پہ آپ نے خود ہی چڑھائی کی اکبر نے ان کو جنگ میں جوہر وہ دکھائے امبار ان کی لاشوں کے میدان میں لگائے تلوار لے کے آپوں نے جس سمت رخ دیا دشمن میں ٹائے سہکڑوں تختہ پلٹ دیا کچھ بھی نہ ان کے سامنے فوجیں یزید تھی تھا شمس ٹھیک سامنے گرمی شدید تھی چلا کے عمر ساب نے لشکر سے یہ کہا ایسے لڑوگے اس سے تو ہو جاؤگے فنا حملہ تم اس پہ گھیر کر ہر سمت سے کرو پڑھتا ہے تم پہ بھار یہ ترکیب سے لڑو یہ سن کے اس کے لشکری فوراں سبھل گئے اکبر کے تن پہ ہر طرف سے دھید چل گئے پھر بھی لڑائی ان سے کی اکبر نشان سے تلوار جس کو چھوٹی وہ جاتا تھا جان سے جس پر بھیوار کر دیا دشمن وہ ڈھیر تھا جس پر بھیوار کر دیا دشمن وہ ڈھیر تھا ان بھیڑیوں کی بھیڑ میں ایک تنہا شیر تھا ان بھیڑیوں کی بھیڑ میں ایک تنہا شیر تھا ان بھیڑیوں کی بھیڑ میں ایک تنہا شیر تھا ایک برچی دشمنوں کی اپنا کام کر گئی سینے کو چیرہ آپ کے دل میں اتر گئی اکبر کا خونے آیا جب گھوڑے کی زین پر گھوڑے سے آپ گر گئے اس دم زمین پر نکلی صدا زبانے سے اکبر کی اکبائے کے اے بابا جانے آئیے کرنے میری مدد شبیر آئے دھوڑتے اکبر کی سمتے تب فرمایا روکے ظالموں ڈھایا بڑا غزب تکلیف و حد سے زیادہ تھی اکبر کی چھوٹ میں بیٹے کے سر کو رکھ لیا والد نے گود میں اکبر نے کہا بابا مجھے پھر سبھا لے دو سینے سے میرے بابا یہ برچی نکال دو ابن علی نے سینے سے برچی نکالی جب جنت کے راہی ہو گئے ہم شکلے نبی تب افسردہ غم سے آسمہ دھرتی قدا سے تھی بوڑے کے باپنوں جواں بیٹے کی لاش تھی لاکھوں سلام آنیس کے سبرِ حسین پر لاکھوں سلام آنیس کے سبرِ حسین پر قربان میری جان ہے زہرا کے چین پر قربان میری جان ہے زہرا کے چین پر موسیقی